بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے یورپ کا ورک ویزا چاہیے مالٹا مالٹا ایک یورپین شنجن گھٹ رہی ہے اس کا ورک ویزا چاہیے کوئی امپلائیڈ سے رابطہ نہیں کرنا کوئی آفر لیٹن لینا کوئی آپ کو کہیں پہ جوب اپلائی نہیں کرنی سیمپل سٹریٹ فارورڈ پروسس ابھی ریسنلی ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں اور جب میں نے یہ اپورچونٹی دیکھی تو میں نے کہا بھائی ان کے ہی سبسکرائبر نہ فائدہ اٹھا ہے ہمارے بھی کچھ سبسکرائبر فائدہ اٹھا لیں سب سے پہلے تو سلوٹ ہے ان کو کہ وہ اس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اس کم لوگوں میں اتنی اویرنس آ رہی ہے ایسے جتنے بھی یوٹیوبر زنہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کیوں کیونکہ آپ لوگ اویرنس دے رہے ہیں لوگوں کہ بھائی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ڈریکٹ ایمپلائر کو ٹارگٹ کرو ڈریکٹ رکروٹر کو ٹارگٹ کرو پہلے آتے ہیں requirements کے طرف چار ٹوٹل requirements ہیں یہ requirements آپ کو چاہیے ہوں گی اگر یہ requirements آپ پوری کرتے ہیں مالٹا کا work visa سمجھ لیں آپ کو plate میں رکھ کے دے دیا جائے گا requirement کونسی ہے پہلی requirement ہے آپ کی cv europa standard میں ہونی چاہیے letter جس کو request letter کہتے ہیں یہ دو چیزیں most important ہے اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں that's good میں تھوڑا سا format explain کر دے تو بنا سکتے تو ہم سے contact کر سکتے ہیں یہ number یہاں پہ screen پہ چل رہا ہے آپ نے just اپنا message کر دینا whatsapp پہ اور wait کرنا response کا اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کر کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کی personal detail آتی ہے پھر آپ کا work experience آتا ہے with task and responsibilities اس کے بعد آپ کی education details آتی ہے پھر آپ کی digital skills آتی ہے پھر آپ کی language skills آتی ہے یہی cv simple رکھیں اور جو چیز employer کو چاہیے وہ اپنی cv میں add کریں ایسا نہیں کہ بلا وجہ ادھر ادھر کی چیزیں add کرتے ہیں employer irritate ہو جاتا ہے وہ آپ کی cv کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا چیزیں جو employer کو اچھی لگتی ہیں صرف وہی آپ نے لکھنی ہے cover letter cover letter ایک request letter ہوتا ہے اس میں آپ یہ mention کر سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی position کے لیے perfect ہوں کم salary پہ بھی کام کرنے کو تیار رہوں گا اس relevant field سے لیٹے میرے پاس کافی experience ہے میں پاکستان میں کر چک ہوں انڈیا میں کر چک ہوں جہاں سے بھی آپ ہیں شان نہیں ہو نا employer کو نہیں ہم نے cv دینی ہے میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ end of the part یہ employer کے پاس ہی جائے گی cv لیکن آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک third party آپ کے ذریعے دے گی requirements یہ ہوگی آپ کی cv اور cover letter تیسری requirement آپ کی انگلیش کوئی ielts کی ضرورت نہیں ہے کوئی degree یا کوئی کسی اور قسم کی کوئی course کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو basic انگلیش آنی چاہیے آپ کی انگلیش language جو ہے نا کیونکہ malta میں انگلیش چلتی ہے تو انگلیش آپ کے لیے must ہے کہ مطلب basic سی تو آپ کو آنی چاہیے آہستہ آہستہ خود ہی بندہ improve کر لیتا ہے لیکن جو لوگ واقعی genuine interested ہے وہ انگلیش کا جب تک آپ کا offer letter کا process ہوتا ہے تب تک کوئی ایک ڈیڑھ مہینے کا course کر لیں انگلیش کا یہ ہوگا کہ آپ کی انگلیش مزید improve ہو جائے گی اور آپ کو ایک plus point آپ کے لیے ہو جائے گا basic انگلیش یہ تیسری requirement ہوگی چوتھی requirement یہ ہے کہ جس occupation میں آپ apply کر رہے ہیں اس کے relevant آپ کے پاس experience واقعی ہونا چاہیے مطلب ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ وہ کام آنا چاہیے آپ کو ایسا نہیں کہ for example مثال ایک دے رہا ہوں waiter کا کام بتاتے ہیں کہ میں waiter کا کام کر سکتا ہوں اور آپ کو وہ knowledge ہی نہیں ہے کہ waiter نے کیا اس کے task ہوتے ہیں کیا responsibilities ہوتی ہیں جس بھی category کو آپ نے target کیا چاہے waiter ہے agriculture ہے کوئی بھی category کو آپ نے target کیا سب سے پہلے اس category کے relevant تھوڑا بہت experience لے لیں مطلب experience لہنے سے مراد یہ ہے waiter آپ نے کدھر بیجھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ important چیزیں ہیں یہ سن لیں گے تو آپ کے لیے easy ہو جائے گا process کرنا آپ waiter کی category میں apply کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کوئی آپ کے near کوئی بھی hotel ہے آپ کو کوئی دوست ہے جو waiter کا کام کر رہے ہیں اس کے پاس جا کے تھوڑی بہت task responsibilities سے پتا کر لیں تاکہ آپ کو ایک idea ہو کیونکہ جب interview ہو تو آپ وہ task responsibilities آپ کے پوچھے جائیں تو آپ کو پتا ہو گئے میرے کیا کیا task ہیں ایسا یہ ہے کہ جو بندے ہم سے CV بنوائیں گے ہم task responsibilities CV کے اندر لکھتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک acknowledge ہو جاتا ہے تو بس یہ چار main important requirements جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ چار requirements آپ کے پاس ہیں تو آپ یہ Malta کا work permit میں party split کر سکتے ہیں work visa لے سکتے ہیں اب آجائیں بھائی بھیجنا کدھر ہے CV converter بن گیا بنوالیا اب بھیجنا کدھر اس کو ایک recruiter کا address آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا address phone number email سب کچھ نظر آ رہا ہے recruiters کا Malta میں بھی address office location phone number ہر چیز یہاں پہ show ہو رہی ہے جو Malta میں اور دوسرا یہاں پہ bangalore میں بھی ہے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ اس کے ذریعے bangalore میں جا کے ان کے office جا کے physically visit کر سکتے ہیں اور ویسے بھی email phone number پہ ان سے contact کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ email ان کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ادھر کر لیں ادھر کر لیں جو بھی آپ کو suitable ہے آپ نے simply recruiters کو email کرنی ہے email میں لکھنا ہے request for a work visa اس کے بعد نیچے attach file میں جا کے اپنا cv cover letter یہ چیزے آپ نے attach کر دینی experience letter ہے تو add کر دیں otherwise ضرورت نہیں ہے that's enough اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو simple email میں لکھ دینے کہ میرا experience ہے جو بھی cv میں add کروایا پاکستان میں کر رہا ہوں انڈیا میں جہاں بھی کر رہے ہیں اور request لکھ کے کہ آپ job کے لیے help کرو compose میں لکھ دینے کہ میری help کرو صحیح ہے تو پھر آپ نے send کر دینا جب یہ recruiters پاس چلی جائے گی اپ cv cover letter بغیرہ تو پھر آپ analyze کریں گے جب ان کے پاس پھر آپ کو call کر سکتے ایمیل کر سکتے جیسے آپ سوٹ بل رہے اور پھر آپ سے contact کریں گے بھائیں کہ بھائی ہاں تمہاری cv میں رہم تک پہنچ چکی ہے انٹرو تمہارا کرنے انٹرو میں آپ کے ریل منٹ سے لیٹے تھوڑے بہت questions کریں گے اس کے بعد آپ کی job سے لے work visa تک یہ ساتھ رہتے ہیں جب آپ مالٹا پہنچ جاتے ہیں جو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تب تک یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو جتنا بھی آپ کو گائی responsibility ہے ایک opportunity تھی مجھے ایک نظر آئی میں اپنے subscribers کو بتا دوں کتنی deal بنتی ہے آپ مطلب ان کے ساتھ deal کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ 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 دے دوں گا ساری دے دوں گا آپ کہتے ہیں جی میرے آدھے لے لو آدھے وہاں پہ job میں سے کاٹ لینا ایک سٹرا کاٹ لینا دو تین لاکھ روپ ایک سٹرا کاٹ لینا جیسے بھی آپ مطلب ان کو satisfied کرتے ہو یا جو بھی آپ کے deal بنتی ہے وہ it's up to you ہے میں just opportunity بتا رہوں یہ میرا office نہیں ہے نا یہ میرے recruiters ہیں ایک just opportunity دکھی میں نے آپ کو بتا دوں سہی ان کے ساتھ deal آپ کی بنتی ہے وہ آپ پر depend کرتے پیسے advance میں دے کے اپنے پیسے مروانہ یہ سب کے بھائی ذمہ داری میں نہیں لوں گا ویسے یہ کہ authentic کام ان کے ذریعے ہو بھی رہے لیکن پھر بھی احتیاط آپ کوشش کریں done base پہ ہو جائے یا پھر پہلے work permit approval نکل آئے اس کے بعد payment ہو جائے صحیح ہے اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہم بنائیں اس میں آپ ٹاکس ریسپوسپیلیٹی ہم لکھیں ہم ہی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو یہ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے واتس اپ اس پہ میسیج کر دینا ہے وات س میسیج کر جلدی ریسپونس مل جائے ایک سے دو دن کے اندر ریسپونس مل جائے اور پروپر ان کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کی سیوی کو بنا کر 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 سکتے اگر خود کر بھی کر سکتے ہیں جیسے مجھے پتا چلی میں نے فورا ویڈیو بنا کے میرے سبسکرائبر تک پہنچ جائے صحیح ہے تو آپ اسے فائدہ اٹھائیں ہو سکے جتنا جاتے جاتے ایک کام اور ضرور کر دینا میرا ویلوگنگ چینل جو ہے ڈسکرپشن میں اس وقت میں ترکی میں ہوں آذر بہجان ترکی کے جو ویلوگ بنائیا کوشش کی آپ کو لنک ملے گا اس پہ جائیں ویلوگ دیکھیں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تو میں فل پسند آئی ہے یا پھر کچھ نیا سیکھا ہے کوشش کروں گا پھر ریپلائے کرنے کی اور ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں چینل پہ پہلی دف چینل کا سبسکرائب کریں بیل لگ پیس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے نیکس ویڈیو مر ٹیک کر اللہ حافظ